موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا مذبان مفتی حارو ندوی آئیے دالتے ہیں مہاراشت جمعیت علماء کی ایک اہم خبر پر نظر ناظرین گزش تکل انتخابی اجلاس مہاراشت جمعیت علماء کا شہر بھیونڈی کے مدرسہ سراج العلوم کے وسیع گراؤن پر ہوا اجلاس کے اختدام کے بعد فورا ہم نے جو لوگ جمعیت علماء کے اہم عہدوں پر فائز کیے گئے جیسے نائب صدر اور خازن ہم نے ان لوگوں سے ملاقات کی کوشش کی کچھ ذمہ داران سے ہماری ملاقات ہوئی جس میں حافظ محمد مسعود صاحب ناکپور جو نائب صدر ہیں ایسے ہی مولانا اشتیاغ صاحب جو اس وقت ایک امانتدار عہدے خازن کے طور پر منتخب کیے گئے ہیں انہوں نے ہم سے ملاقات کی اور ہم نے ڈائریکٹ ان کا انٹرویو لیا سنتے ہیں کہ ان ذمہ داروں نے کس طریقے سے وہ اب اگلا کام کریں گے بڑے اہم عہدے کو یہ روک سمار رہے ہیں آپ ڈائریکٹ ان کی گفتگو سنیے کہ یہ کیا چاہتے ہیں اور اگلا ان کا ارادہ کیا ہے پیغام کیا دے سکتا ہوں میں ایک چھوٹا موڈا خالی مجھے مطلمہ کا یہی کہہ سکتا ہوں کہ جتنے لوگ جماعت سے جڑے کسی اہدے کی لالت میں نہ رہیں اور کام کریں اخلاص کے ساتھ کام کریں اللہ کیلئے کریں بندہ کسی چیز کو اس کا وہ نہیں دے سکتا بدل اور جو کچھ بھی اگر مجھے اہدہ آپ حضرات نے دیا ہے جہاں کہ جن لوگوں نے میرے تائید کیے میں تمام لوگوں کا تہجن سے شکر گدار کرتا ہوں اور جس وجہ سے مجھے نائف صدر بنائے دعا اس بات یہ کیجئے کہ میں اس میعار کے اوپر پورا مطابق ہوں اور جتنی جماعت کی جو بھی مجھ سے کام ہو سکتا ہے مجھے اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق ناظرین اس وقت ہمارے درمیان ہماری خوش نصیبی ہے کہ وائرلیوز لائیو سے ملاخات کر رہے ہیں ہمیں موقع دیا مولانا اشتیاق صاحب نے جو پہلے ترمی نائف صدر کے طور پر تھے لیکن اس وقت پوری منتظمہ نے مہاراشت کے تمام منتظمہ کے عراقین نے حضرت مولانا کو اپنی رائے کے ساتھ اتفاق رائے سے اس موقع پر اس ترمی خازن کے طور پر ذمہ داری دی ہے ہم ضرور مولانا اشتیاق صاحب سے مدارش کرے گے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو اور جمعیت کے خدام کو اپنے انداز میں دو لفظ ضرور کہے یا کوئی پیغام یا کوئی نشیحت وائرل نیوز لائیو کے ذریعے سے ضرور نہیں جمعیت علمہ مہارا شکرہ کے خدام نیجیس طریقے سے اتنے حصہ لیا اتنے حصہ صاحب کا شبیادہ کرتا ہوں اور مجھے جو اتنے دارے دی گئی ہے تمام خدام جمعیت علمہ مہارا شکرہ کے خدام کرتا ہوں میری زوا کے ذریعے سے روشت کمانی کریں اللہ تعالی مجھے امان الخاری اور جو دارے سے قام کریں آمین شکرہ اللہ